بلکل یہ بڑا سوال ہے اس پر بھی آگے کریں گے بات اس بیچ غازہ میں اینٹی مائن آپریشن کی خبر مل رہی ہے آئی ڈی ایف کا حماس کے خلاف آپریشن مائن کلیرنگ موٹار کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ جگہ جگہ مائنز بچا رکھی ہیں حماس نے ایسے میں غازہ پٹی کی اندر پڑھنا آئی ڈی ایف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی چنوٹی ہے لہٰذا مائن کلیرنگ موٹار کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور کیسے مائنز ہٹائی جا رہی ہیں تھرمو بیرک مائن کلیرنگ موٹار کا اس کے لیے آئی ڈی ایف کر رہی ہے استعمال اور دیکھیں اس بیچ ایک اور بڑی خبر آری اس خبر کا رکھ کر رہے مارا گیا حماس کا ٹاپ کمانڈار محمد اصر گازہ میں حماس پر ودھونسک ہوائی حملہ ہوا اور اسی میں یہ مارا گیا حماس کی اینٹی ٹینک مسائل یونٹ کا پرمک تھا محمد اصر اسرائیلی ڈیفنس فورس کے خلاف کئی حملوں کے اس نے انجام دیا تھا لیکن آخر کار اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ دیکھیا تذکری بھی سامنے آئی ہے جو ہوائی حملہ کیا جو بمباری قسم ہے یہ مارا گیا محمد اصر اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب حماس کے ٹاپ کمانڈر کو کیا گیا ہے دھیر آئیے آپ کے سامنے حماس کے ٹاپ کمانڈر اصر کے بارے میں اور ڈیٹیل رکھ دیتے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے آئی ڈیف کی طرف سے محمد اصر اسرائیل کے خلاف کئی بڑے حملوں میں شامل تھا اور اس کا مارا جانا اسی لئے آئی ڈیف اپنی بڑی کامیابی کے طور پر گنا رہی ہے آئی ڈیف اور آئی ایس اے انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر اس کی لوکیشن کے بارے میں پتا چلا اور اس کے بعد اٹیک کر کے اس کو ڈھیر کیا گیا اور کیا جانکاری اسرائیلی ڈیفنس فورس کے فائٹ ایجویٹ نے محمد اصر کے ٹھکانے پر سٹیک بمباری کی اور بخاعدہ جو ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے محمد اصر حماس کی انٹی ٹینک مسائل یونٹ کو لیٹ کر رہا تھا اس لئے جب یہ مارا گیا ہے تو اسے ایک بڑی کامیابی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے بالکل اسرائیل کے لئے بڑی کامیابی ہے اور حماس کے لئے بہت بڑا جھٹکا بھی ہے کسی بھی امرجنسی حالات سے نپٹنے کی ذمہ داری بھی کیونکہ اسی کمانڈر پر تھی محمد اصر پر تھی اور اسے اسرائیل نے حملے میں ڈھیر کر دیا ہے محمد اصر کی اگوائی میں حماس نے آئی ڈی ایف اور ناغریکو پر کئی حملے کیے اسرائیلی ناغریکو کو نشانہ بنایا اسرائیل پر لگاتار حملے کیے جا رہے تھے اور اب ایک بڑے کمانڈر کو تھیر کر دیا گیا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس وقت موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں میجر جنرل ایس پی سنہ صاحب ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں برگیڈیر جیون راج پروہیت ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں نینات سیڑ صاحب ڈیفنس جنرلسٹ ہے انیلسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر اطل بھاردواج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس ایکسپورٹ کے طور پر سنہ صاحب سٹریٹیجی کیا نظر آ رہی ہے ایک طرف بڑے کمانڈرز کو ڈھیر کیا جا رہا ہے دوسری طرف گراؤنڈ آپریشن بہت بڑے لیول پر نورت غازہ میں آگے بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس بار حماس کے جڑ سے خاتمے کے ساتھ ساتھ غازہ پر خاص کر کے نورت غازہ پر قبضے کی بھی تیاری ہے اسرائیل بہت ہی بدیمانی کے ساتھ دو لیول پر سمسیہ کو ایڈریس کر رہا ہے پہلا لیڈرشپ لیول کوئی بھی سینہ کا یادی راجہ مر جائے سینہ پتی مر جائے اپ سینہ پتی مر جائے تو وہ سینہ ہار جاتی ہے اس میں اتنا مرال نہیں رہتا لڑنی کی چھمتہ دیکھتا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہی ہے حماس کا کھیل دوسرا ٹیکٹیکل لیول پر بات کریں گراؤنڈ لیول پر بات کریں تو گراؤنڈ لیول پر جس طرح سے افنسیو موڈ میں آیا ہے جس طرح سے گراؤنڈ آفنسیو ایکشن شروع ہو گیا ہے اور نورت گازہ اور ساؤت گازہ میں بھی کنسنٹریٹ کیے جا رہا ہے جس طرح سے سپونج بوم کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح سے جے ڈیم بوم کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح سے آپ ایک سپیشل یونٹ ہے نیولا یونٹ کر کے جن کے پرسنیل کو سولجرز کو اس خاص ٹینک دی جاتی ہے کہ کیسے ٹینل میں گھوچنا ہے کیسے لوکیٹ کرنا ہے چپچاپ طریقے سے کیسے نیولایز کرنا ہے تو یہ سمیر یہ جو وار ہے ازرائیل وار یہ کنونشنل وار نہیں ہے یہ انکنونشنل وار ہے یہ بلٹ اپ ایریا سے بھی جادے ڈیفکلٹ ہے کیونکہ یہاں تو ٹینل کی ہم بات کر رہے ہیں تو یدی بیماری انوکہ ہے سپیشل ہے تو اس کا دوائی بھی سپیشل ہوگا انوکہ ہوگا وہ ہی ازرائیل کر رہی ہے اور جو لوگ ہماس کے لوگ کہہ رہے ہیں بلکل سر اور یہ سٹریڈیجی بن اظراری کے ایک طرف وہ علاقے جہاں پر ازرائیل ڈیفنس فورس پہنچتی جا رہی ہے اسے فلیٹن کیا جا رہا ہے سمتل کیا جا رہا ہے کوئی اپشن نہیں چھوڑے جا رہا اور لگاتار جو کمانڈر سے وہ ڈھیر کیا جا رہے ہیں